اللہ علیکم ورحمت اللہ ورز امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے دوست سب آپ کو بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور سب کی حفاظت نہیں کے بانی فرمائیں دوستو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ میں اپنے کچن گارڈن کی جو ہے کیرٹس کو گاجر کہتے ہیں مردو میں گاجر کا میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا لگائی ہوئی ہے میں نے ماشاء اللہ اپنے کچن گارڈن میں اور اس کے تھوڑے سے بینیفیٹس اور یوزز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ آج کا اولاق شروع کرتے ہیں اس رب کریم کے نام سے جو بڑا رحیم اور کریم ہے جو ہمارے دنوں کے راز تک جاننے والی ذات ہے اور جو پتھر میں چھپا ہوا کیڑا ہے اس کو بھی رزق دینے والی ذات ہے تو گاجر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دو گاجر انتہائی ہمارے جو ہے ایشین کلچر اس میں انتہائی مفید اور بڑی یوزیبل چیز ہے اس کا سب سے جو بڑا بینیفیٹ ہے یہ آئی سائیڈ کو بہت زیادہ امپروف کرتی ہے جس دوست کو نہیں پتا اس کا جوس پیئیں ریگولرلی جتنی دیر تک یہ آویلیبل ہے سردیوں میں سپیشلی ہوتی ہے تو اس کا جوس پیئیں اس کو ویسے کچھا کھائیں یا سبزیوں میں استعمال کریں اور بھی تو یہ انتہائی مفید ہے آپ کی جو ہے آئی سائیڈ بہت زیادہ امپروف کریں گے اس میں اور فائبر بھی ہوتا ہے اس میں جو ہے ویٹامین کے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کلسٹرول کو بھی کنٹرول کرتی ہے تو ایک چھوٹے سے میں سرسری سا پہ بہت زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں نہیں ہوں گا کیونکہ ظاہر ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو اپنا لائیو اس کے مناظر بھی دکھاؤں گا اس کی کوئی تھوڑی سے صفائی کرنے والی کافی ماشاءاللہ اچھی گروہ کر رہی ہیں میری جو گاجریں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو کھیت میں لے کے چلوں گا تو یہ ہماری جو ہے سبزیوں میں بہت زیادہ استعمال ہے کسی بھی آپ اس کو استعمال کر لے میں ایک چھوٹا سا کو واقعہ کورڈ کر دوں جب آپ کالج میں پڑھتے ہوتے تھے تو اس وقت ایک نئی پارٹی بنی تھی جس کا نام تھا اسلامی جمہوری اتحاد جمہوری اتحاد ٹھیک ہے تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دوں تو یہ ماشاءاللہ علو بٹر گاجر اور بہت ساری اس طرح کے جو کمبینیشنز ہیں آپ گاجر کا بہت زیادہ استعمال ہے اور کرنا بھی چاہیے جو سیزنل ہیں اس طرح کی چیزیں اور صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے اس میں کھیت میں آپ کو وہاں کے اس کی کچھ صفائی کرنی ہے میرے گاجروں کی توڑے بہت جڑی بوٹیاں ہیں اس میں تو میں نے کہا اسی بہانے وہ بھی صاف کر دوں اور آپ کو مراظر بھی دکھاؤں اس کے جو ہے اپنی کھیت جو کچن گارڈر ہمارے گھر میں ہی کے ساتھ ہی لگایا ہوا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم آگے ہیں جہاں پہ گاجریں ہم نے نکاش کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ماشاءاللہ ہیلڈی اور بہترین جو ہے نظر کو بھی ویسے بڑی تازگی اور سکون محسوس ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے کھیتوں میں ہرے بڑے کھیتوں میں آکے بیٹھتے ہیں یہ بہت ساری یہ دیکھیں آپ کو کہیں کوئی جڑی بوٹی نظر نہیں آرہی کچھ پورشن تھا اس کا جو رہ گیا تھا میں نے کہا وہ بھی صاف کر دوں اور یہ دیکھیں میں کچھ چیزیں لے کے ہوں یہ میری رمبی ہے یہ اس کے سروج جو ہے نا بڑا ایزی سی اس کے جڑے نکال دیتا ہوں یہ گاس واس جو ہوتا نہیں ہے دیکھیں نیچے سے کار دیا تو یہ پھر ہوتا نہیں ہے اتنی جلدی یہ میں نے جو ہے پچھلے ہفتے صاف کر دیا تھا کچھ تو باقی کچھ رہتا ہے پورشن آپ کو اس کے دکھاتا بھی یہ میں نے دیکھیں جی یہ گاجر کا یہ ایسے زمین میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت موٹی ابھی چھوڑی میرا خیالہ اور مہینے تک جو ہے انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گی جو قابل استعمال ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس کا میں نے کہا آپ کو یہ میں نے اکھاڑی تھی آپ کو دکھانے کے لیے زمین میں ہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کافی اتنی موٹی موٹی ہو جاتی ہیں اور لیندھ بھی ان کی تقریباً جو ہے ایک میٹر تک بھی ہوتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے رفلی میٹر کے لگ بگ گاجر کی لیندھ ہو جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کچھ یہ اس طرح جو گاس وغیرہ ہوتا ہے اس میں اس سے اس سے وہ رمبی جس کو کہتے ہیں اس سے نکالنا تھوڑا ذرا مشکل ہوتا ہے اس طرح میں اس کو پھر وہ نکال دیتا ہوں اس سے نکالنا ذرا ایزی ہوتا تھا تاکہ میں کوشش کرتا ہوں اس کی جو ڈائٹ جو اصل آپ کی کاشتہ اسی کو ہی ملے تو باقی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ آپ کی ادروائز فصل ہوگی جو آپ کی اصل فصل ہوگی اس کی ڈائٹ پھر جڑی بوٹیاں کھا جائیں گے اگر آپ اس کو صاف زترا نہیں رکھیں گے تو ٹھیک ہے اب میں آپ کو دوسری سائیڈ پر اوورال ویو بھی لکھاتا ہوں دیکھیں کتنے ماشالک گرینری اور بہترین مینہ دیکھیں ماشالک ماشالک لیکن کافی حد تک میں نے ان کو صاف کر دیا ہوا ہے کوئی اس میں اب کوئی خاص جڑی بوٹیاں نہیں ہیں سوائے یہ میرا تھوڑا سا پورشن رہ گیا اس میں ہیں یہ دیکھیں ان میں ہیں یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کو میں صاف کر دوں گا یہ ہے جی جڑی بوٹیاں یہ دیکھیں یہ ہے ان کو پھر میں یہ جڑ سے کار دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ہے کیونکہ یہ ساری جو خوراک ہے یہ آپ کی جو اصل فصل ہے اسی کی خوراک لنی ہے یہ ساری جڑی بوٹیاں اس سے ذرا وہ جڑ سے نکل جاتی کٹ جاتی ہیں جڑے نیچے سے تو پھر ان کی گروت نہیں ہوتی پھر ان کو یہ پچھلے ہفتے ساف کر دیئی تھیں اب تھوڑا سا پورشن رہتا تھا میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دیں کیسے سبزیوں کے لک آفٹر ہے وہ اتنا کوئی ایزی کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بڑا اچھا ہیلڈی یہ ایکٹیوٹی ہے آپ کا دن بہت اچھا چھوٹی کا گزرتا ہے ماشاءاللہ اور آپ کو گھر سے قریب ترین اور بہترین اور ہیلڈی پیور چیزیں گھر کی مل جاتی ہیں کھانے کو یہ سارا یہ جڑی بوٹیاں ہی ہیں یہ ساری انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو آپ کی اصل فنسل اوسی کی ڈائیٹ کھانی ہے چیزیں گھر کی مل جاتی ہیں مل اٹھا مل اٹھا میں نے کافی شہر ہی ماشاءاللہ آپ سے شاید پہلے بھی شیئر کیا تھا میں نے گاجریں لگائی ہیں مولیاں ہے ٹھیک ہے آلو ساری میتھی اور پالک آپ سے شیئر کر چکا ہوں ٹھیک ہے مجھے مولیاں بھی ہیں لال مولی ہے یہ دیکھیں جو لال مولی ہے یہ دیکھیں لال مولی بھی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وائٹ مولی بھی ہے اس کے علاوہ گوبی ہے باندھ گوبی ہے پھول گوبی ہے چکندر ہے ٹھیک ہے ون بھائی وان انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گا براکلی ہے جو بہت کہہ کرتے ہیں اچھی چیز ہے اور کافی ایکسپینسیو ملتی ہے یہاں پاکستان میں ہمیں تو لاہور میں سپیشل وہ بھی لگائی ہوئی ہے تو یہ بھی چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شلجم لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے گاجریں آپ دیکھی رہے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے اپنے پھر میرا ایک تو دن بہت اچھا گزر جاتا ہے چھوٹی والا دن یہ دیکھیں یہ کتنا میں نے گاندھ نکال دیا اس میں سے یہ دیکھیں یہ تنا میں نے نکال دیا یہ دیکھیں تھوڑا سا پورشن میں سے یہ میسے گلی وہی ڈائیٹ ہی استعمال کرتا ہے جو حاصل آپ کی گاجروں کی فصل ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے سبجیوں کی لوک آفٹر کی جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہیلڈی ہیلڈی ایکٹیوٹی کہہ لیں کچن گارڈن کی تو دعا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور سب کی افاتر نگدبانی فرمائے اپنا اپنے دوستوں کا بہن بھائیوں کا رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور گنے گار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنی قیمتی آرہ تجاویز سے ضرور نوازیے گا تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر میں آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز اپنے کچن گارڈن کی شیئر کرتا رہوں میرے ساتھ رہنے کا بہت زیادہ شکریہ ڈینکیو